سبحان اللہ ذی اصرا بے عبدہی بات ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد اقصہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منصوب ہوتی تو بات اور تھی اگر یہ فیل حضور کی طرف منصوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان اللہ ذی اصرا باپاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زوف سے ہر کوتاہی سے وہ منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے بالہ تر ہے لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز برید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور پھر مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی معلوم اللہ وقت نہیں گزرا میں کچھ بیان کروں گا میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں متفقن علیہ جس میں روایتاں جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن ساحسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم وہ نوٹ کر لیجے یہ انساری صحابی ہیں ان میں سے نہیں ہیں کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ سوک رہا ہو یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی اور انہیں اس سے نہاہ شغف تھا نہاہ ایک محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا حضرت علیس بن مالک رضی اللہ تعالی عن خود لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے ان کو اس سے بہت شغف تھا تو صحابہ جو براہ راست انہوں سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے ہیں چنانچہ یہ روایت جو متفقن علیہ ہے یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہے ان قطابا ان انس ابن مالک ان مالک ابن ساسا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس ابن مالک سے روایت موجود ہے مسلم صریف میں براہ راست ان سے لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن ساسا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے اب دیکھئے یہ مرفوع حدیث ہو گئی حضرت ساسا بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا قَالَ بَيْنَمَا عَنَا فِي الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا کہتے ہیں کہ میں کسی اثنہ میں کہ میں حتیم میں تھا اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو مُزْتَدِعَنْ میں لیتا ہوا تھا اِذْ اَتَانِ آَتِنْ کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا یہ آنے والے کون ہے حضرت جبرائیل یہ بات میں واضح ہو جائے گا فَشْتَقْقَ مَا بَيْنَ حَادِهِ الْحَادِهِ حضور نے اشارہ فرمایا اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا یعنی مِنْ تُفْرَتِ نَحْرِهِ الْحَادِهِ یہ جو گہا ہے حلق کا گہا یہاں سے لے کر تیرے نافت سینہ چاک کیا فَسْتَقْرَجَ قَلْبِ اور میرا دل نکالا سُمَّا وُفِيطُ بِتَسْتِمْ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوٍ ایمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِ پھر ایک تشت لایا گیا سُنِحْرِ جو ایمان سے مملو تھا بھرا ہوا تھا تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو سینے کو دھوڑا گیا سُمَّا حُسِعَا سُمَّا عُعِدَا وَفِيطِ رِوَایَتِمْ اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا ایک روایت میں آتا ہے سُمَّا حُسِلَ الْبَطْنُوْ بِمَاعِ زَمْزَمَا سُمَّا مُلِعَ ایمَانًا وَحِکْمَةً کسی طریقے سے پورے پیچ کو بھی ساتھ کیا گیا مَاعِ زَمْزَمْ سے اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر گیا سُمَّا عُقِيطُ بِدَابْ بَطِنُ پھر میرے پاس ایک چوپایا لائے گیا دونَ الْبَغْلِ فَوْقَ الْحِمَارِ جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ ہوتا تھا اور ہمار یعنی گدھے سے کچھ بڑھا تھا اب یزو سفید تھا یُقَالُ لَهُ الْبُرْرَا جس کا نام بُرْرَاق ہے وَيَدَعُ خَطْبَهُ اِنْدْ اَقْسَا تَرْفِهِ اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑھتا تھا فَعِلْتُ عَلَيْهِ میں اس پر سوار ہوا فَانْتَلَقَ بِي جِبْرَيْلِ اب یہاں نام آگیا وہ آنے والے کون تھے پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبریل حتی حتی سماد دنیا یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے جو پہلا آسمان اب یہاں دیکھئے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا دوسری روایات سے ہم اس کو جوڑ کر جمع گیا کہ پہلا زمینی سفر ہے مسجدِ اقصہ تک پہنچے ہیں وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا برراک کو جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی بہت سے لوگ جمع ہوئے میں منتظر تھا کہ کون نماز پہائے گا کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا میں نے نماز پہائی اور پھر جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء سے جو اس دنیا میں مبوس ہوئے ہیں اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے فستف تہا انہوں نے دستک دی کھلوانا چاہا تھیلہ منہ جا پوچھا گیا کون ہے کارا جبریل انہوں نے جواب دیا جبریل تھیلہ و منبات پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے دیکھئے یہاں ذہن میں رکھئے گا اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو لیکن پھر بھی پوچھ رہے قانون قانون ہے دروازے پر دستک دینی ہوگی آئیڈینٹی کی دسکلوز کرنی ہوگی چاہے علم میں ہو جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا وہ تو مقدمتی سماعت ہوگی شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کریں اور وہاں جوا کی حسن سے پیش ہوگی تو قانون قانون ہے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے کارا نام انہوں نے فرمایا ہاں قیل مرحبا بہی فنعم المجی جا ففتہا فلمہ خلصتو اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لئے تہنیت ہے مبارک باد ہے خوش آمدید ہے کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں پھر وہ سماع دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا میں اس میں داخل ہوا فیضا فیہا آدم میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرمائے فقالہ آبوک جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جدے امجد ہیں فسلم علیہ ان کو سلام کیجئے فسلمتو علیہ میں نے انہیں سلام کہا فردسلامہ انہوں نے سلام کا جواب دیا ثم قال مرحبا اندل ابن السالح والنبی السالح خوش آمدید ہے مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر ثم سوئدہ بھی پھر مجھے ہور اٹھایا گیا حتی آتا سماسانیہ تھا یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک فستفتہا پھر وہی سوال و جواب ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا قیل من حضا قال جبرائیل قیل و من مات قیل محمد قیل و قبور سلہ الیہ قیل نعم قیل مرحبا بهی فنعم المجیو جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر فَإِذَا يَحْيَا وَعِيْسَى وَهُمَ بْنَا خَالَةٍ وہاں میں نے دیکھا کہ يَحْيَا وَعِيْسَى ہیں اور یہ خالہ ذات بھائی ہے قال هَذَا يَحْيَا وَهَذَا عِيْسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُوْ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ السَّالِحِ وَالْنَبِيُّ سَالِحِ انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو یہاں نوٹ کیجئے گا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے بھائی کہہ رہے آدم جدہ امجد ہے انہوں نے بیٹا کہا ہے مرحبا ابن السالح وَالْنَبِيِّ السَّالِحِ وَالْنَبِيِّ تو ہے سب کہیں گے نبی لیکن کوئی بھائی کہے گا کوئی بیٹا کہے گا عبراہیم بیٹا کہیں گے موسیٰ وہ بھائی کہیں گے جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے لفظے کریں گے ثُمَّ قَعْدَ بِالَسَّمَائِ السَّالِسَةَ فَاسْتَفْتَحَفْ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ قِيلَ وَمَمَّتْ قَالَ مُحَمْمَدًا قِيلَ وَقَدْ عُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِي جَا فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَسْتُو اِذَا يُوسفُ قَالَ هَذَا يُوسفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِسْ صَالِحِ وَالْنَبِيِّ السَّالِحِ اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیب کو پردنا چاہتا ہوں ثُمَّ سُرِدَ بِالْأَخِسْتُ عَلَيْهِ پھر مجھے اوہ بلندی پر لے جایا گیا حَتَّى عَتَى السَّمَارْ رَابِعَةَ فَسْتَفْتَحَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ قِيلَ مَمَمَّدْ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ عُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِيُّ جَعَوَ فَفَتْحَا فَلَمَّا خَلَثْتُ فَإِذَا عِدْرِيسُ فَقَالَ هَذَا عِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِسْسَالِحِ وَالنَّبِيِّ السَّالِحِ یہاں ملاقات ہوئی حضرت عدریس علیہ السلام سے ثُمَّ سُعِدَ بِهِ حَدَّاتَ السَّمَالْخَامِسَتَ فَاسْتَفْتَهَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ إِلَ مَمَنْمَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِلَ مَقَدُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ إِلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِيُّ جَعَا فَفَتْحَ فَلَمَّا فَلَسْتُ فَإِذَا حَارُونَ قَالَ هَذَا حَارُونَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ ثُمَّ سُعِدَ بِهِ حَتَّىٰ تَسَّمَالْسَادِسَ فَاسْتَفْتَعَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ اِلَوَ مَمَّاكَ قَالَ مُحَمَّدٌ اِلَوَ قَدُرْسِ لَئِلَيْهِ قَالَ نَعْمُ اِلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِيُّ جَا فَفَتْحَ فَلَمَّا قَلَسْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِقِ وَالْنَبِي الصَّالِقِ سَدھے آسمان پر یہ حضرتِ موسیٰ سے ملاقات ہو فَلَمَّا جَعْوَسْتُو بَتَا جب میں آگے بہا تو حضرتِ موسیٰ روئے قِيلَ مَا يُبْقِيكَ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز ملا رہی ہے کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بات ان کی بیست ہوئی ہے میرے بہت بات آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو باران اپنی امت کا خیال تو ہے وہ شرطت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال اسے معاذ اللہ کسی حسن پر معمول نہ کیجے بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا وہ ہے کہ جس نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیسے یہ تاریخی ہے ثم سعیدہ بھی پھر مجھے اور بلند کیا گیا ساتھ میں آسمان پر فستفتہا قیل من هذا قال جبرہیل قیل من ماتا قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد برسائی میں قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجی جا فلما خلفتو فائدہ ابراہیم قال هذا ابو کا ابراہیم فسلم علیہ فسلمتو علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح حضرتِ ابراہیم نے پھر استقبال کیا خشامدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لئے ثمہ رفرتو اب در آیان نوٹ کیجئے گا یہاں سعید تو نہیں آیا سعیدہ بھی نہیں آیا رفرتو پھر مجھے اور بلند کیا گیا الہا خدرت المنتحا یہ صدرِ منتحا ہے جس کا ذکر ہے صورت النجم اسی صدرت المنتحا کے پاس جنتِ ماوا ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیک و کار بندوں کا جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش فَادْخُلُوْهَا خَالِدِينَ وہ بھی وہی ہے پھر اٹھائے گئے حضور بیت المعمور تک ثُمَّ اُطِیْتُ بِعِنَائِن مِنْ خَمَرٍ وَعِنَائِن مِنْ لَبَنٍ وَعِنَائِن مِنْ عَسَلٍ پھر میرے سامنے یہ بیتِ معمور کیا ہے یہ بھی جان لی گئے یہ در حقیقت اس سماعے سابعہ پر ساتھویں آسمان پر خانہِ کعبہ کا اصل جو ہے اللہ کا گھر جس کا یہ ظل اور سایہ اس دنیا میں ہے خانہِ کعبہ یہ ہے وہ بیت المعمور جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مکتبہ داخل ہوا ہے آج تک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو تواف کرتے ہیں خانہِ کعبہ کا پھر جان لی جئے یہ ہماری نگاہوں سے مقفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے ہے اپنی جگہ چاہے ہمیں نظر نہ آئے پھر میرے سامنے تین برطن لائے گئے ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک شراب کا فاخصت اللبن میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا قَالَهِ الْفِطْرَةِ حضرت جبریل نے توسیخ کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا انتخاب درست ہے یہ فطرت ہے فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین شہ ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا اَتَكْ أَنتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكْ ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ تین چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئیں ایک تو پچاس نمازیں جو فرض ہوئیں ایک دن رات میں پچاس نمازیں اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو توفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آمن الرسول بما انزل الیہم ربہی والمومنون قُلُن آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہ یہاں سے لے کر آخیر تک فَنْسُلْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تَكْ یہ دو آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں جو شبِ محراج کو عطا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ کو وطورِ توفہ امت کے لیے اور تیسری بات یہ کہ اے نبی آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہِ قبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے یہ خصوصی توفے ہیں جو امت کے لیے لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین توفے نماز جو اس محراج میں فرض ہو رہی ہے اسی کو حضور کہہ رہا ہے الصلاة المحراج المومنین اہلِ ایمان کے لیے یہ ممنزلہِ براج اس میں پھر روایت میں تفصیل آ رہی ہے واپس جب آئے ہیں حضرتِ موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پچاس نمازیں بہت ہیں مجھے تدربہ ہے تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی واپس جاؤ درخواست کرو کم کرو حضور گئے دس نمازیں اس میں معاف ہوئی چالیس ہوئی پھر یہی بات ہوئی پھر بھیجا حضرتِ موسیٰ نے پھر تیس ہوئی پھر بیس ہوئی چوتھی مرتبہ پھر وہ دس اور پھر پانچ رہ گئی اس پر بھی حضرتِ موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ یہ بھی بھاری ہے حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں مزید اب جانے سے حیاء محسوس کر رہا ہوں تو ندا آئی کہ یہ پانچ ہی پچاس کے برابر ہیں ہمارے ہاں قول بدلہ نہیں جاتا یہ پانچ جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان پچاس کے جو اول الحمد پرس کی تھی یہ پچاس ہی شمار ہوں گی اگر ان کا انسان ان پر مدعوت اختیار کر لے میں آخری جملہ آپ کو اس کا سنا دیتا ہوں فامرتو بخمس سلمات کل یوم فرجاتو الی موسی فقالا بہا بما امرتو بخمس سلمات کل یوم قالا ان امتک لا تستطیئو خمس سلمات کل یوم وانی قد جربت sexually وارجتو بنی اسرائیل اشدر معالجا میں نے بنی اسرائیل کا حد تل امکان معالجہ کیا ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے تجربہ ہے یہ پانچ بھی نہیں جھیلی جائیں گی فرجے الہ ربک فسئلہ التخصیف مضید تخصیف چاہیے لے امت کا قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّا سْتَحْيَتُ وَلَا كِنِّ اَرْضَ وَاُسْلُ لُمُ قَالَ فَلَمَّا جَابَسْتُ نَعْدَ مُنَازِمْ مجھے ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تخصیف کی اس میں وہ ذکر نہیں ہے دوسری روایت میں ہے کہ ساتھی وضاحت ہو گئی کہ یہ پانچ نمازیں بھی پچاس کے برابر ہیں میری بات نہیں بدلی گئی ہے وہ در حقیقت میں نے اسی پچاس کا رتبہ جو ہے ان پانچ کو عطا فرم گئی یہ روایت ہے جو متفق علی روایات کچھی جنت اور دوگس کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ بہت تفسیر سے دوسری روایات میں لیکن کسی اور روایت کا استناد کے اعتبار سے استناد کے اعتبار سے وہ درجہ رہی ہے جو اس روایت کا باقی میں نے مسلم شریف کی روایات میں سے اور تفاصیل آپ کو سنائی ہے یہ ہے واقعہ پھر حضور واپس آئے ہیں وہی بیت المسجدِ اسہ میں آئے ہیں پھر واپس تشریف لائے ہیں اور اس کا میں بیان کر چکا ہوں دوسری روایات میں کہ وقت بلکل نہیں گزرا کہیں روک دیا گیا ہے پوری کائنات کو کہیں چھام دیا گیا یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آسکتی تھی کہ شاید کسی ایک جگہ پر پوری کائنات کو روک دیا گیا وقت بلکل نہیں گزرا کسی کے لیے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لیے وقت گزر رہا ہو اور صرف محمد الرسول اللہ کے لیے نہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ بات بھی سمجھ میں آسکتی ہے لیکن یہ ہے کہ قرین قیاش وہی پہلی بات ہے کہ اس میں پورے اس وقت کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو اب وہ مثلہ یاد آ گیا کہ آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو تو یہ وقت کی رفتار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی ہے اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا صبح جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے تو جو رب میں عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بہت سے مومنین سابقین متزلزل ہو گئے مشرقین نے کفار نے بغنے بجائی اب ہمیں موقع مل گیا معلوم ہوتا ہے ابھی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ ان کو کچھ خلل دماغی کا عرضہ ہے اب تو ثابت ہو گیا کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں تنانچہ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے یہ واقعہ مکہ میں بیٹھ کر بیان کیا جا رہا ہے انتہان لیے گئے ہیں اچھا اگر گئے تو تو بتاؤ مسجد اقصہ کے ستون کتنے ہیں وہاں کے ذرکیاں کیسی ہیں حضور فرماتے ہیں ایک حدیث موجود ہے کہ میں گھبرا گیا اس لیے کہ کس کو یاد رہتا ہے مسجد اقصہ میں جا کر حضور ستون تو نہیں گن رہے تھے لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو مجمع میں تو ہو تکتا ہے کہ تعلیم پٹ جائے کہ اچانک اللہ تعالی نے میرے سامنے مسجد اقصہ کو کر دیا اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اور روپ دنگ ہو رہے ہیں اب دیکھئے وہ مساعدہ جو میں نے عرض کیا تھا مساعدہ بے شمار ہے جنت سامنے لے آئی جاتی ہے اور آپ سامنے لے آئی جاتی ہے جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے مسجد اقصہ سامنے لے آئی جاتی ہے جن میں سے ہر سوال کا جواب حضور نے مشاعدہ سے لیا اسی زمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے لوگ دوڑے دوڑے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا ہم مار لے تو بھر ہماری جیت ہے ابو بکر کو اگر ہم متضلدل کر دے تو پھر گویا کہ ہمارے لئے کوئی اور پرابلم نہ رہے گا روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے بھی سن کر ایک دفعہ جر جری لی ہے لیکن صرف ایک سوال کیا کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں لوگوں نے خوش ہو کر کہا تعلیہ بجائے ہاں ہاں کہہ رہے ہیں چڑھو حملے چلتے ہیں انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار جو ہے کارگر ہوا ہے واقعی کو تضلدل ہے لیکن اگلا جواب ابو بکر کا یہ تھا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صدفی صدرک کہہ رہے ہیں میں روزانہ یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کونسی بریش ہے یہ ہے وہ دن کے جس کے بعد صدیق اکمر شمار ہوئے ہیں ابو بکر صدیق حضرات میں راجن نبی کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی یہ تقریر اس کے بعد بھی چند منٹ جاری رہی تھی لیکن چونکہ ہمارے پاس سین آئینٹی کا کیسٹ ختم ہو چکا تھا اس لیے اس کی ریکارڈن ہم نہیں کر سکے بارحال اسی پر اتفاہ فرمائیے موسیقی